سلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے جیشیز اکسچینج ان یومن یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے دون verste monsieur یہ بائیلوڈی کا ٹینتھ کلاس کی بائیلوڈی کا پہلہ چپٹر ہے ٹھیک ہے اور چپٹر کا نام ہے جیشیز اکسچینج پہلے ہم نے پچھلی لیکچر میں پڑھا تھا جیشیز اکسچینج ان پلانٹ اب ہم نے پڑھنا ہے جیشیز اکسچینج ان ہم نے پلانٹس میں کیا دیکھا تھا پلانٹس یا تمہارے پاس یوی سیدولر ہیں یا سیمپل ملٹی سیدولر ہیں یا اگر کوئی کمپلیکس بھی ہیں تو پھر بھی ان کے اندر کوئی بھی گیشز ایکسچینج کے لئے کوئی رسپیریٹری آرگن نہیں ہے مطلب ان کے اندر کوئی سپیشلائز آرگن نہیں ہے ان کی گیشز ایکسچینج کے لئے تو ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا کہ پلانٹ کس طرح کرتے ہیں یا تو ان کے لیز ہوتے ہیں یا سٹیم ہوتے ہیں یا روٹس کے تھوہ کرتے ہیں تو یہ ایسے کچھ پارس ہیں پلانٹ کے جس کے تھوہ وہ کیا کرتے ہیں گیشز کو ایکسچینج کرتے ہیں دوسرا طرف ہم دیکھے ہم نے اس ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ اگر ہم گیش ایکسچینج کا یومن میں دیکھے ہم نے اوورویو لیا تھا کہ یومن میں کس طرح گیش ایکسچینج ہوتی ہے تو ہم نے بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ یومن میں کیا ہوتا ہے یومن ہمارے پاس complex ہے multi-cellular ہے higher organisms ہیں اور یہ ہمارے پاس complex organism ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو gas exchange کا process وہ ایک organ getirп ہوتا ہے کیونکہ یومن ہمارے پاس well organized ہیں ان کے organ system بھی well organized ہیں تو ان کے انتر جو gas scherz exchange کا process وہ جس organs ہے اس کو ہم کہتے ہیں respiratory organs یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں discuss کر چکے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کا اوورویو لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا تھے کمپلیکس تھے اور ان کا ویل آرگنائز اور آرگن سسٹم تھا اور وہ جس کے تھوڑھ وہ گیس ایکسچینج کرتے تھے ٹھیک ہے جو گیس ایکسچینج کا میکنزم تھا وہ کیا تھا ان کے اندر ریسپیریٹری آرگن ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ریسپیریٹری آرگن کتنے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے یہ سارا کچھ ہم نے اس ویڈیو میں پڑھا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھتے ہیں فردہ ٹھیک ہے اچھا یہ بات میں ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے اندر ہیومنز کی اندر کہ جو گیس ہے نا وہ کس طرح ہمارے پاس گیس کا ایکسچینج کس طرح ہوتا ہے ہمارا ایک سپیشلائز آرگن ہے اس آرگن کو ہم کیا کہتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم آگے ہم فردہ ریسپیریٹری سسٹم کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں دو پارٹس میں ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ائر پیسجوے آتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس لنگز آتا ہے ایک آتا ہے ائر پیسجوے اور دوسرا آتا ہے لنگز اس ویڈیو میں ہم صرف ایئر پیسجوے کی بات کریں گے جو لنگس کا انہا یہ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اچھا جی تو ایئر پیسجوے کیا ہے ایئر پیسجوے ہمارے پاس اس ورڈ کا مطلب کیا ہے ایئر پیسجوے مطلب ہوا کا راستہ ہوا کا گزرنا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایکموسفیر میں ہم سانس دے رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائک سائٹ کو ایکزیل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اکسیجن کو انہیل کاربن ڈائک سائٹ کو ایکزیل جب ہم اکسیجن کو انہیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ڈی اکسیجینیٹڈ ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ایئر کیا ہوتی ہے ڈی اکسیجینیٹڈ جب وہ لنگ کے پاس پہنچتی ہے اور جب ہماری بوڈی سے ریموو ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے اکسیجنیٹڈ یہاں پہ اس بات کا مطلب ہے کہ کونسیسٹ اپ تا پارٹ اوٹسائیڈ ایئر کم ان دا لنگز ہمارے پاس ایئر پیسج بھی ان پارٹس پہ ڈیوائیڈ ہے کہ جہاں سے کیا ہوتا ہے جو ہمارے ایٹموسفیر میں ہمارے انوائرمنٹ میں ہوا ہے وہ کیا ہوتی ہے لنگز میں آتی ہے اور جب وہ لنگز میں آ جاتی ہے وہاں پہ گیسز کا ایکسچینج ہو جاتا ہے مطلب اکسیجنیٹڈ اور ڈی اکسیجنیٹڈ کا پروسس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے وہ گوز اوٹ مطلب وہ ہماری بوڈی سے باہر ریموو ہو جاتی ہے اب جو ایئر پیسج بھی یہ فردر ہمارے پاس اس کی آگے ڈیویجن اور فالوینگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے ایئر پیسج بھی کا پتا چل گیا کہ ہوا کا بوڈی کے اندر آنا اور ہوا کا بوڈی کے اندر سے باہر جانا یہ ہمارے کس میں آتا ہے ایئر پیسج بھی میں آتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی کون کون سے پارٹس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نیزل کیوٹی یہاں پہ آپ ڈیگرام بنی ہوئیitä ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نیزل کیوٹی اس کے ساتھ کیا ہے نوز انکلوز دا نیزل کیوٹی کیا ہے کہ نوز انکلوز دا نیزل ہمارے نوز کے اندر کیوٹی ہوا کا باہر کیا کہتے ہیں نیزل کیوٹی نیزل کیوٹی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے سٹارٹ نوز سے ہوتی ہے اور اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے یہ لنگز تک کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نوز سے اور اینڈ کہاں پہ ہوتی ہے لنگز تک نیزل کیوٹی ہماری اچھا نیزل کیوٹی ہم نے بتا دیا ہے کہ نوز کے اندر ہے کیوٹی کلوز اس کو ہم نیزل کیوٹی کہتے ہیں اچھا اٹھا رائquela حصے سے مصلے گئے آٹھائی نظل Gregory's 거예요 مطلب ہمارے body کے بائر حصے سے مرمجھے نسٹرل ن penin جس و Lovely نسل کیفٹی is divided into two portion by wall نسل کیفٹی کو آگے دو پارٹ میں ڈیوائید کرتے ہیں نسل کیفٹی کا آپ کو سمجھ آئے کیا ہے ہمارے نوز کے اندر ایک کیفٹی انکلوز ہوتی ہے جس کو نسل کیفٹی کہتے ہیں اور یہ جو نسل کیفٹی ہے یہ ہماری بوڈی کی اوٹ سائٹ پر اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے کیا ہوتی ہے اوٹ سائٹ پر جب اوپن ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں نسل کیفٹی ہے دو آگے پورشن میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پورشن میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے اچھا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو نیزل کیاوٹی ہے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو کہ ہمارے کورس میں نہیں ہے فیڈرال بک مطلب اس میں یہ نہیں ہے لیکن آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ ہمارے پاس جو نوسترلز ہیں ایک ایکسٹرنل نوسترل ہے ایک انٹرنل نوسترل ہے جو نیزل کیاوٹی ہے نیزل کیاوٹی کے ہمارے پاس میں نے پتا ہے کہ جو opening ہے وہ نوسترلز ہیں لیکن جو نوسترلز ہیں اس کے آگے فردر دو پارس ہیں ایک ایکسٹرنل نوسترل اور ایک انٹرنل نوسترل جو ایکسٹرنل نوسترل ہے وہ ہمارے پاس سے ایدا اوٹسائید دا بوڈی مطلب ہماری بوڈی کے باہر ٹھیک ہے نوز کے باہر اور اس کے بعد ہمارے پاس جو انٹرنل نوسترل نسٹریلی کے مطابعے پاس ہماری نوز کے بارے اور انٹرنلی کے ہواں پہ ہوتا ہے ہمارے پاس لنگ پہ اچھا اس کے بعد جو ہمارے پاس نزل کیونکی ہے اس کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نسٹریلی کے بارے یہ بات اس میں نہیں تھی لیکن ایزے انفرمیشن آپ اس میں مطلب دیکھ لیں آپ اس کو تو چلیں آگے پڑھتے ہیں ہم نیزل نوستروز کو اچھا ایچ پورشن ہمارے پاس ملتا ہے کہ دو اس سے لائن ہوا رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیزل کیوٹی کا میجر فنکشن کیا ہے مطلب نیزل کیوٹی کے اندر کون کون سے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کے فنکشن کو برقرار رکھتی ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو نیزل کیوٹی نیزل کیوٹی کیسے لائن ہوا ہے ہمارے پاس نیزل کیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہیر سیاے ان کا فائن ہیرز واحد ہے ان کی پروپر عینجمنٹ ہوئی ہے پروپر ایک پیٹرن میں آرینج ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے کہ کہ جب ہم فیلم ہے ان کو یہاں دفعی ہے ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ تو فائن ہیر یا دفعی ہے اس کے پاس فائن ہیر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک پیٹرن میں ااظرینج ہو گیتے ہیں جب ہم اذن KJVP فیٹر کرتے ہیں پھر اسے کم بھی جبارہ رہے ہیں پس کم بھی ، اسے کم بیجر فنکشن ہے وہ اسے کم بھی جمعی شرکتے ہیں یہ بہتاری کنابی ہو جبارہ ہے پس کم بھی جبارہ رہا ہے اگر دوسرہ اسے کم بیجر ہے اس کے مقصر کی مثل میکوز ہے ایک نیسل فیٹر ہے جب فیٹر فیٹروا ہے مقصر کے اگر رہے ہیں جب ہمارا بائر کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل بائر کا ٹمپریچر 50 ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بوڈی ٹمپریچر 37 ہے جب ہم بائر کا ٹمپریچر 50 ہے تو یہ ٹمپریچر کی وجہ سے ہمارے جو موکس ہوتا ہے مطلب ایک طرح سے ملٹ ہونا سٹارت ہو جاتے ہم کہتے ہیں ہماری مطلب وہ ٹمپریچر اس جیسا اس کو نہیں مل رہوتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو میجر فنشنل موکس کا ملٹ کرتا ہے ہم سانس لیتے ہیں ہم جب سانس لے رہی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ایک ٹمپریچر ایر ہمارے پاس اگر اس کا ایر کا ٹمپریچر زیادہ ہے ہماری بوڈی سے تو وہ موکس کیا کرتا ہے کہ ٹمپریچر کو مینٹینڈ رہتا ہے ٹھیک ہے جب ٹمپریچر بائر کا زیادہ ہے اور ہماری بوڈی کا ٹمپریچر آپ کو پتے ہے یہ 37 ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ موکس کیا کرتا ہے کہ ہوا ہوتا ہے اس کا تیمپریچر ہمارے موکس کے ساتھ باڈی کی تیمپریچر کے ساتھ اس کو مینٹین کرتا ہے موکس کا میجر فنکشن ہی ہے کہ ایر کی تیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے انٹرنل باڈی کی ساتھ اور یہ کیا کرتا ہے؟ جو ہم سانس لے رہی بات ہیں یا ہوا ہم گین کر رہی بات ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ہوا ہوتی ہے وہ ڈرائی ائر ہوتی ہے درائی ائر ہوتی ہے تو وہ موکس کا پروائیڈ کرتا ہے؟ مویسٹی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ہم سانس لینے میں ہمیں سانس لینے میں ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا پڑا تھا؟ نیزل کیوٹی نیزل کیاوٹی پہ ہم نے نوسترلز کا پڑھا پھر ہم نے نیزل کیاوٹی میں جو دو اس کے میجرز تھی ایک فائن ہیئر تھے ایک نیزل کیاوٹی کے بعد جو آتا ہے نا وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس فیرینکس ٹھیک ہے نیزل کیاوٹی کے بعد کہتا ہے فیرینکس اچھا یہاں سے بھی ہم ایک دفع اس کو پڑھ لیتے ہیں ایچ پورشن is lined by fine hair and mucus which filter the dust particle from the air ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں وہ fine hair سے ہوتے ہیں لائن ہوئے میں ہوتے ہیں وہ نیزل کیاوٹی کا پورشن اور mucus کے ساتھ جو ہے dust particle filter کرتے ہیں جو air ہم انہیل کر رہے تھے the mucus also moisten and warms the incoming air and keep its temperature really equal to that of the body ایتھنکس آپ کو یہ بہت اچھے سمجھا گیا ہوگا ٹھیک ہے کہ ہمارے اس temperature کو maintain رکھتے ہیں ہمارے جو باہر محوال ہوتے ہیں اس کا temperature کو internal temperature سے maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے نیزل کیاوٹی پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو nostril nostril کی opening ہمارے پاس نیزل کیاوٹی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نوسترل کے بعد ہمارے پاس کیا ہے pharynx ٹھیک ہے نوسترل کے بعد ہمارے پاس کیا ہے pharynx یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کیا ہے oral cavity цию mouth ہے اچھا نزل کیوٹی جہاں پہ open ہوتی ہے نزل کیوٹی جہاں پہ open ہوتی ہے ہمارے پاس فیرنکس پہ بای مینز اف ٹو، سمال اوپنینگ جسکو میں نے کیا بتائیا تھا وہ کیا ہے ہمارے پاس انٹرنل نوستری نزل کیوٹی جہاں پہ open ہوتی ہے وہ انٹرنل نوستری ہمارے پاس کیا ہے؟ انٹرنل نوستری آچھا ہمارے پاس پیرنکس کا میجر فنکشن são فیرنکس ہمارے پاس کومن پیسجوے ہے ٹھیک ہے ہم پیسجوے کے پیسجوے کی بات کر رہے ہیں تو جب ہمارے پاس فیرنکس ہے وہ ایر پیسجوے ہے کس چیز کا پیسجوے ہے ایک تو ہمارے پاس فوڈ کا اور دوسرا ہمارے پاس ایر کا ٹھیک ہے یہ کومن ہے کومن فار فوڈ اینڈ ایر پیسجوے فیرنکس کا فنکشن ہے یہ ہمارے پاس کومن ہے فار ایر اینڈ فوڈ اور دوسرا ہمارے پاس یہ مسکولر پیسج ہے مطلب ہمارے پاس یہ جو فیرینکس ہے اس کی وال ہے اس کے جو لائننگ ہے یہ مسلس ہی ہوئی ہے یہ مسکولر پیسجوے ہے مطلب اس کے والز کے ذاتھ مسلس اٹیچ ہیں اور دوسرا یہ کومن پیسجوے ہے فوڈ اور ائر کا لیکن یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے یہ کومن پیسجوے فوڈ اور ائر کا ہے لیکن یہاں پہ اٹھا ٹائم دونوں چیزوں آنا جانا پوسیبل نہیں ہے ایک وقت پہ ایک ہوگا یا تو ائر جائے گی یا فوڈ جائے گا ایک وقت میں ایک ہو رہا تھا دونوں کا نہیں ہو رہا ہوتا سمجھا گئے آپ کو لیکن یہ کومن پیسجو ہے یہاں سے ائر بھی جائے گی فوڈ بھی جائے گا اچھا اس کے بعد ان کیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو آپ کا نظر آرہا ہے فیرینکس کے بعد ہمارے پاس اپی گلوٹس ہے اپی گلوٹس اور گلوٹس ہے اچھا ہمارے پاس اچھا ہم نیچے اس کی نیچے ہمارے پاس اپی گلوٹس تو اپی گلوٹس کیا ہے ہمارے پاس جو گلوٹس ہے یہ گارڈڈ ہوا پتا ہے فلاپ آف ٹیشیو سے کس سے گارڈڈ ہوا ہے اندبتب کس کی سپورٹ ہو دی اس کو فلاپ آف ٹیشیو سے ان کو ہم کہتے ہیں مطلب اس کی جو کورنگ ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اپی گلوٹس ہے پہلے ہم نے بتایا کہ وہ ہمارے پاس گلوٹس ہے کہ فیرینکس کا جو فلور ہے اس کی پوری ایک سمال اپننگ ہے اس اپننگ کو ہم گلوٹس کہہ رہے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس جو گلوٹس ہے وہ گارڈڈ ہوگا ہے فلاپ آف ٹیشیو سے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں اپی گلوٹس ہمارے پاس کہا ہے کہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فوڈ ہے فوڈ کس میں انٹر ہو جائے گا فوڈ ہمارے پاس ایسوفیگس میں انٹر ہوتا ہے اور جو ایر ہوتا ہے وہ کس میں انٹر ہوتا ہے ٹریکیہ میں فوڈ کس میں انٹر ہوتا ہے اسوفیگس میں ایرکس میں انٹر ہوتی ہے ٹریکیہ میں ہمارے پاس جو فیرنکس ہے وہ آگے کانٹینیو کرتا ہے کس کی طرف لیرنکس کی طرف اچھا آپ کو فیرنکس کا سمن جا گیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ جو نیزل کیاوٹی کی اوپننگ ہے وہ دو جو دو سمال اوپننگ ہے اس کا ہم انٹرل اور نوسترل کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بیک آف تمہت ہمارے پاس فیرنکس ہوتا ہے فیرنکس ہمارے پاس مسکولر پیسج ہے جو کامن ہیں بہت فوڈ اور ایر کے لئے ٹھیک ہے پھر جو فلور اور فیرنکس اس کا ہم گلوٹس کہتے ہیں اور جو فلاپ آف ٹیشیو ہے گلوٹس کے اوپر اس کا ہم کیا کہتے ہیں اپیگلوٹس کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس فوڈ ہے وہ انٹرل ہوتا ہے اسوفیگس کے اندر اور جو ایر ہے وہ ٹریکیہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیرنکس کی ہے ٹریکیہ ہے ٹریکیہ کے اندر کیا ہوتا ہے ٹریکیہ ہوتی ہے ٹریکیہ ہم ٹریکیہ ہم NabokGuldée ہم و槍 Do condition ٹریکیہ کے اندر ہوتی ہے ٹریکیہ is also called ونڈ pipe ٹریکیہ ہمارے پاس و槍 Do pound اس میں ٹریکیہ کی بات�تا ہے منتقی? اگر پاس ٹریکیہ کا و لگ اللہ ٹریکیہ ہم so going the wind pipe را ہاتے ہیں ٹریکیہ اس کے مطلب 不槽 خرن پرشن ہوتا کا خل perpet secure اپس انقدم فرمج کا ملز ہی ہے وہ پر hesبت کیا انگلیں فزرین نقل ایک بار نوازthirdsف الرجوع ٹریکیہ بار نوازور کرنی جب foزرین ناد اکنی ملز ہے یہ ریب ایسو فہگز بار نوازم اوازOldی روک مل fueakیہ ٹی والی ٹریکیہ Bon I told nego ہمارے پاس پر ہوتا ہے لیرنکس ٹھیک ہے لیرنکس میں کیا зап groupedہ ہے کہ ہمارے پاس جو top of ٹریکیا ہے ٹھیک ہے top of ٹریکیا is called لیرنکس ٹھیک ہے لیرنکس ہمارے پاس کیا ہے جو ٹریکیا کا top ہے وہ اچھا ہمارے پاس کیا میں نے انتظر تھا ہمارے پاس جو front portion seats فیرنکس کا وہ ہمارے پاس ٹریکیا ہے front portion فیرنکس کا کہ adjustments اس کے ل 때문에 لیکن اچھے نمون ہے چیکوں چکے اس veo 것 پہر آپ پڑھ لمضا اپنی لگے بچھے نمون possibly میں نے یہ بات آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں سے ایک تفاید کر لیتے ہیں نیزل کیوٹی اوپن انٹو دی فیرنکس نیزل کیوٹی کا ہاں پہ اوپن ہو رہی ہے فیرنکس میں بائی مین اف تو سمال اوپننگ دو سمال اوپننگ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو اوٹسائیڈ جو نیزل کیوٹی کی اوٹسائیڈ بھی اوپننگ ہے وہ ہمارے پاس ایکسٹرنل نوسترل ہے اور جو ہمارے پاس انسائیڈ لنگز ہیں انکم کہتے ہیں انٹرنل نوسترل دو سمال اوپننگ ہے ایک انٹرنل نوسترل ایکسٹرنل جو انٹرنل سمال اوپننگ ہے انکم کہتے ہیں انٹرنل نوسترل جو ہمارے پاس لنگ کی طرف جاتی ہے اچھا اب فیرنکس is a muscular passage میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک muscular passage ہے مطلب ہمارے پاس اس کی جو وال ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ muscles ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیرنکس ہے یہ ایک muscular passage ہے and is common to both food and air اچھا یہ ہمارے پاس common food مطلب اس سے ہوا بھی آتی اور food بھی لیکن ہمارے پاس میں نے بتایا کہ یہ at a time دونر process نہیں ہو رہے تھے at a time ایک کام ہو رہا تھا یا تو food or ہوتا ہے یا air آ رہی ہوتی ہے it extends to the opening of the isophagus اچھا ہمارے پاس یہ isophagus جو ہمارے پاس فیرنکس ہو وہ اس کی opening جو کدھر ہوتی ہے isophagus میں and the larynx میں ٹھیک ہے فیرنکس کی opening کہاں بھی ہوتی ہے isophagus میں and the larynx میں the air goes from pharynx into the larynx اچھا اب air کہاں سے air کہاں سے pharynx pharynx سے گزرے گی اور کدھر چلی جائے گی larynx میں ٹھیک ہے کیا کرے گی air ہمارے پاس pharynx into air larynx بھی چلی جائے گی اچھا we know that glottis is a narrow opening at the اچھا یہ بھی میں نے بات آپ کو بتا دی کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس floor of pharynx ہے اس قوم کیا کہتے ہیں glottis جو ہمارے پاس جو floor of pharynx ہے وہاں پہ small opening ہوتی ہے اس قوم کیا کہتے ہیں glottis which is lead into the larynx جو ہمارے پاس کیا کس کی طرف جاہی ہوتی ہے larynx کی طرف ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس جو larynx ہے is a box وہ ایک بیک بوکس ہوتا ہے مطلب پہ larynx کو وائس بوکس بھی کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس کیا ہے the larynx is a box made of cartilage ٹھیک ہے ہمارے پاس جو larynx ہے وہ کس سے بنے cartilage اچھا یہ پیپر میں کوشن آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس pharynx کس سے بنے اور larynx کس سے بنے تو آپ نے آپ کو پتا ہے نا جو pharynx ہے وہ کس سے بنے muscle سے وہ مسکولر پیس سے جائے اور جو larynx ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وہ ایک cartilage ہے ٹھیک ہے it is present between the pharynx and the trachea اچھا جو larynx ہے وہ کس کس کے درمیان present ہے ہمارے پاس pharynx اور trachea ٹھیک ہے ہمارے پاس larynx ایک بوکس ہے اور وہ cartilage سے بنے اور یہ کس کس کے درمیان میں present ہے pharynx اور trachea کے درمیان اچھا it is also called a voice box ہم larynx کو voice box بھی کہتے ہیں to اچھا ہم اس کو according to آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ sound producer ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے voice box اس کو کیوں آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو body vibrate کرتی وہ sound produce کرتی گیٹھار اس کی best example ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں two pair of fibrous band called vocal cords دو پیور fibrous band اس کا vocal cord اور stretch across جب ان vocal cords جب دو fibrous band جن vocal cords کہتے ہیں ٹھیک ہے فibrous band جب وہ stretch کرتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے the air passage تو وہاں سے air پاس ہوتی ہے جب air وہاں سے پاس ہوتی وہ vibration produce ہو رہی ہے تو اس کی troma پاس کہتے ہیں کہ sound produced ھیک ہے لیرین ایک box ہے cartilage سے مل کر بنا ہوئے اور اس کے درمیان present ہے فررین ایک track کے درمیان اس کو ہم voice box بھی کہتے ہیں ہمارے پاس fibrous band اس کو vocal code کہتے ہیں اور جب stretch ہوتا ہے لیرین ایک سوال پر بیوریشن پروڈیوس ہوتی ہے ٹھیک ہے ویبریشن پروڈیوس ہوتا ہے اور وہاں سے air پاس کرتے ہیں جب وہاں سے air پاس کرتی تو اس ویبریشن کے ثرور ہمارے پروڈیوس ہم اس کو wind pipe بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے larynx ہم پاس continue trachea و trachea و ہم wind pipe بھی کہتے ہیں جس کی length کتنے سنٹی میٹر long ہے ٹھیک ہے تو trachea ہمارے پاس 12 سنٹی میٹر long tube ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس 12 سنٹی میٹر long tube اچھا which lie in front of the esophagus میں بتایا کہ esophagus کے front پر لائی کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس pharynx ہوتا ہے pharynx front portion ہمارے پاس pharynx back portion esophagus and front portion trachea ھیک ہے they are c shape cartilogenes ring in the wall of the trachea یہ c shaped ہوتے ٹھیک ہے یہ کی ہوتے c shape مطلب ہمارے پاس just like washing machine اس پائپ ہوتے پورا ہمارے پاس پیشمپل آگے سوڑا سا کٹ ہو ہے اور پورا سی شیئی پورا رنگ نہیں لیکن ایک سی شیئی پورا سوڑا 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 لگا ہے the cartilage keep the trachea from collapsing even when there is no ear in اچھا آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے کیا پڑا تھا پیچھے trachea ٹھیک ہے تو trachea ہمارے پاس کہ larynx سے آگے جو ہمارے پورشن ہے وہ trachea کا portion سٹار ہو ہم wind pipe بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 12 سنٹی میٹر لگ ہے ٹھیک اچھا وہ بھی ہمارے سنٹی ہم نے کیا دیکھا trachea جیسے ہمارے پاس chest cavity میں انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس trachea chest cavity میں انٹر ہوگا تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں on entering the chest cavity the trachea divided into two smaller tubes اچھا کہ ہمارے پاس trachea chest cavity میں انٹر ہوتا پیچھے ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ 12 cm long ڈائیو دیکھیں یہ دو ڈیوائیڈ ہوگیا دو smaller branches میں ان کو کیا کہ رہے ہیں bronch سنگولر bronch اور bronch پی دیکھ ہمارے پاس بلو کلر بلو بلو کلر بنی ہوئے ہم نے اس کو کیا بولا trachea جب chest cavity میں انٹر ہوتا ہے تو دو smaller branches میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو bronchi ہے جب ہمارے when bronchi انٹر the lungs it further divided into smaller bronchi use جب ہمارے پاس bronchi lung میں انٹر ہوتا پہلے ہمارے پاس trachea انٹر ہوگا چسٹ میں تو اس کا کیا کہتے ہے bronchi یا bronchi اس کے بعد ہمارے پاس bronchi lungs mentor ہو جائے جو main branches میں ڈیوائیڈ ہو جائے جو main branches میں ڈیوائیڈ ہوگا اس کا ہم کہتے ہے bronchi ڈیوائیڈ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی ڈیویجن ہوتی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں bronchi ڈیویجن برونک ڈیویجن ہمارے پاس وین شو رہی ہیں ان کو کہتے ہیں bronchi ڈیویجن آگے یہاں پہ ایک بوکس آبانا ہو ہے وہاں پہ فردر ہمارے پاس bronchi ڈیویجن بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں مینر آنکھ تو اسے نہیں دیکھ سکتی اس لئے اس کی ڈیویجن دیگرام دی ہوئی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس bronchi ڈیویجن آگے فردر سمار اس کی ڈیویجن ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں alveolar duck open پوچ لائک سٹرکچر میں ٹھیک ہے الویجن دیگرام دیگرام اس کو کہتے ہیں alveolar دیگرام اس کو کہتے ہیں alveolar دیگرام پوچ لائک سٹرکچر میں ہمارے پاس دیگرام اوپن ہوتی اس کو کہتے ہیں alveolar دیگرام اس لام علیکم آج کو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے اچھا تو میں نے بتایا ہمارے پاس کس میں ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا تی جو فنکشنل یونٹ کس کا ہمارے پاس جو اس کا فنکشنل یونٹ ہمارے پاس لنگ کا یا رسپریٹری یا ہمارے پاس فنکشنل یونٹ رسپریٹری سسٹم کا یہ کیا پاس گیش کی اچھینج کے لئے گیش گیش اچھینج کے لئے پاس ریڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد آگے جا کے ریڈنگ کرتے ہیں کہ میں نے آپ دیگرام میں بتایا کہ ہم انٹر کرتے ہیں مقصور ٹریکیا کرتے ہیں یہ مقصور کا در اپți اپس کرتے ہیں وقت جب انسان بنکے کو ملغتے ہیں اچھی میرے 가운데 براونچوں کو ملغتے ہیں اچھی پہنچے دیشن ٹھائی زین گنار wart рублей کی طور پر ایپس possibile رہ 보고یه فرق ہے جسڈی لگ Guitarĩحプ那個 براونچوں کا تب defیل گے تعالی فرمائنےر تریک disparتے ہیں تریکی ہے لیکن از اجتا کے پر اب انٹر اسمائی آجتا ہے اگر بی make in two fem 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 F so جب آپ الرنک بی nope égal ج آگے رنگ پر بیہنے کیا گ eranٹر ہی پر ا naval mandir تو بھی وہ اسیٗ time купing کہ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں bronchules ٹھیک ہے آنگے دیکھیں the bronchules progressively lose the cartilage as they become narrower اچھا ہمارے پاس bronchules کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس جو cartilage اس کو lose کرتے ہیں کیونکہ لوس کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس آگے اور narrow thin سے thin ہوتی جانبہ بہت پتلی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کیا ہمارے پاس bronchules cartilage کو lose کر دیتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ narrow ہو جاتی ہیں thin بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے یہ کہتا ہے کارٹیلیج کو لوسکتا برنکیونز اینڈ ایز آفائن ٹیبیونز کارڈ الویلارل ڈک ٹھیک ہے ہم کیا اس کو کہتا ہے جو ہمارے پاس برنکیونز ہے وہ فردر فائن ٹیبیونز چھوٹی چھوٹی ٹیوبز میں ڈیوائیڈ ہو چاہتا ہے اس کو ہم کیا کہتا ہے الویلارل ڈک ایچ الویلارل ڈک اپنس انٹو ایک کلسٹر آف پاؤچ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو الویلارل ڈک ہے وہ ایک پاؤچ کسیم کا کلسٹر ہوتا ہے اپن ہوتا ہے اس کو کیا کہتا ہے الویلارل ڈک ہے کیا اس کو کہتا ہے الویلارل ڈک ہے الویلارل from the respiratory surface in human body جو الویلارل ڈک ہے وہ کیا بناتا ہے respiratory surface in human یہ ایچ الویلارل is a sack like structure line by a single layer of embithelial cell it is bound on the outside by a network of capillary ہمارے پاس جو الویلارل وہاں پہ کارٹیلیج ختم ہوگیا ہمارے پاس کہتا ہے یہ کس سے باؤنڈ ہوتا ہے الویلارل ہمارے پاس capillary مطلب الویلارل ہمارے پاس کہتا ہے کہ الویلارل اس کا surface area increase کارٹیلیج کرتا ہے ٹھیک ہے آگے ہمارے پاس دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس پلمنری آرٹری ہمارے پاس کہتا ہے کہ لنگ کے اندر جو آرٹریز آتی ہیں وہ پلمنری آرٹری ہیں ٹھیک ہے پلمنری آرٹری پلمنری آرٹری میں پمarea ٹھیک ہے بتانا چاہئے دیکھنے کے اندر پلمنری آرٹری اس کا دیکھیں جب یہ بلڈ ہارٹ سے لے کر بلڈ ہارٹ سے لنگ میں بھیجا جاتا ہے ہارٹ سے ہارٹ میں بلڈ بھیجا جاتا ہے وہاں پر کے کہا ہوتا ہے کہ اوپس بلٹ اوپس آپنا پاس ہے کہ وہاں پر یہ بلٹ کیا ہو جاتا ہےو۔ جب یہ بلٹ اوپس آپنا پاس جزائی کبھائیو On جم 파من ثم ابن میں 겁니다 ہمارے پاس کام کرنی چاہ جانبے ہیں پلمیناری وین پلمیناری وین خانے پلمیناری ہوجہوں ہاتھ سے بلڈہ کری آتی ہے آٹری ہمارے پاس کیا ہوتا ہے away from the heart اور heart کی طرف لے کے جانے کا function کون سی مطلب vein کرتی ہے pulmonary vein کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ پڑھتے ہیں the pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enter the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli دیکھیں pulmonary artery from the heart containing deoxygen میں نے بتایا جو pulmonary artery ہے وہ کون سا blood contain کرتی ہے deoxygenated blood کو contain کرتی blood enter the lungs and become and branches into arterioles اچھا ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے پاس lungs کے اندر ہوتا ہے تو وہ arterioles میں اور then into capillaries which surround the alveoli اور چھا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انہوں نے alveoli کو surround کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے these then joined together to form venulus میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس جب اس capillaries join کرتی ہیں تو وہ کیا بناتی ہیں venulus اور جب وہ ہمارے پاس venulus join کرتی ہیں تو وہ ہمارے پاس vein بناتی ہیں اور جو وہ vein بناتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں pulmonary vein the pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart اچھا میں نے بتایا تھا جو pulmonary vein کیا کرتی ہے oxygenated blood ٹھیک ہے اور جو pulmonary artery ہے وہ deoxygenated blood کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو میں نے اس کا major آپ نے یہ دو بات اس کی یاد دکھنی ہے کہ ہمارے پاس اس کی arteries کی division کس طرح ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کس طرح انٹریoles ہیں پھر capillaries ہیں venulus ہیں مطلب ہمارے پاس انٹریز ہیں انٹریز ہیں انٹریز بناتی ہیں انٹریoles بناتی ہیں انٹریoles فردہ ڈیوائی ہوگی ہے capillaries پھر بنیولینس اور venulus فردہوں کے veins بناتی ہیں اور جو pulmonary artery کے یہ کیا کرتی ہے oxygenated blood heart سے لے کے آتی ہے لنگس کی طرف اور جب ہمارے پاس کے آتے ہیں اس blood کو oxygen بھیجاتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے pulmonary vein کے کرتی ہے ہارڈ کی طرف سے blood کو جو heart کی طرف blood آتا ہے ٹھیک ہے pulmonary artery سے آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ blood کونسا ہوتا ہے deoxygenated جب وہ لنگس کے پاس point ہے اور دوبارہ ہمارے پاس blood ہارڈ کی طرف لے کے بھی تو جانا ہوتا ہے جو وہ blood لے کے جاتی ہے وہ کونسی ایک pulmonary vein ہوتی ہے جو blood لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے ہمارے پاس oxygenated blood ہوتا ہے اچھا اب آپ نے یہ سارا دیکھ لیا اس کا human کے اندر ہمارے پاس gashes exchange کا process کس طرح ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس human ہمارے پاس complex اور multi-cellular اور higher organism ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اس کا جو ہمارے پاس gashes exchange کا process ہو کافی difficult ہے as compared to ہمارے پاس plants میں اچھا ہم اسی ڈائیگرام پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو میں فردر بتاتی ہوں اچھا یہاں پہ آپ ڈائیگرام کو دیکھیں یہاں پہ یہ labeling کے لئے آ سکتی ہے تو سب سے پہلا portion ہمارا جو بنا وہ کونسا ہے نیزل cavity ٹھیک ہے سب سے پہلا کونسا مارے پاس نیزل cavity ہمارے پاس نیزل cavity کے بعد کونسا portion آپ کو شہ رہا ہے nostrils میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک دفعہ اس کو revise کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اس کی opening ہے کس کی opening ہے ہمارے پاس nostrils کی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو نیزل cavity کی opening اس کو ہم کہتے ہیں nostrils ٹھیک ہے ہمارے پاس آگے فردر جو اس کی دو ٹائپس ہیں nostrils کی کونسی دو ٹائپس ہیں ایک external اور ایک internal جو external ہے وہ open ہوتی ہے outside the body میں نے کیا بتایا تھا outside the body اور جو internal ہے وہ کیا ہوتی ہے into the pharynx کہاں پہ اپن ہوتی ہے into the pharynx اور یہ آگے فردر کہاں پہ جاتی ہے air ہمارے پاس lungs کی طرح ٹھیک ہے اب ہمارے پاس nose نیزل cavity اس کو ہم کہتے ہیں نیزل cavity ٹھیک ہے اچھا پہلے ہم نے کیا دیکھا پہلے ہمارے پاس نیزل cavity آتی ہے پھر nostrils آتا ہے nostrils کے بعد ہمارے پاس کہتا ہے pharynx pharynx میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک ہمارے پاس کیا ہے muscular passage کس کس کا passage common to both food and air یہ food اور air دونوں کا ہمارے پاس common passage ٹھیک ہے دونوں چیزیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں ان کا آنا جانا possible نہیں ہے ایک ہمارے پاس اگر آتا ہے تو دوسرا نہیں آتا ٹھیک ہے اس لئے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جب ہم کو بات کرتے ہیں ہم ایر لیتے تو ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں کافی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے کھانا اس کو انہیل کرنا اس لئے ہم کیا کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اسی کھانسی بجارہ لگ جاتی ہے اس سے بھی اچھا اس کے بعد pharynx کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ میرے لہرینکس ہوتے ہیں ہمارے لہرینکس ہوتا ہے ہمیں ہمیں بتا ہے کہ ہم منٹ بائیپ بھی کہتے ہیں جب چھ buscax cath تو ہم برنکس بھی کہتے ہیں ہم اندرون کے لئے لینگ ۔ کہ ہمیں برونکس ہوتا ہے تو آپ نے جو برانچے میں ہمارے پاس ہمارے پاس فردر دیوائیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہی اس کے بعد ہمارے پاس جو برانچے ہیں اس کا جو حلی اللہ ہے ہمارے پاس فنکشنل یونٹ ہے اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ سارا لیکچہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک لونگ کسٹن بن کے آسکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے پیپر دیئے تھا تو یہ پورا لونگ کسٹن ہے تھا پہلا لونگ کسٹن یہی تھا اور میں نے لونگ کسٹن میں پہلا اٹمپٹ بھی یہ کیا تھا تو پہلے چپٹر کا یہ لونگ کسٹن ہے بن کے ایزی لیا سکتا ہے تو آپ کو شش کریں یہ جو اس کی بلکل ایزی سی نیچے والی اور یہ الولائے کی ڈائیگرام یہ بھی آپ ساتھ بنا دیں گے آپ کو اچھے نمبر ملے گیا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھیں پہلے نیزل کیاوٹی ہے پھر نیزل کیاوٹی کا فنکشن بتانا پھر فیرنکس کا بتانا ٹھیک ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ جو فیرنکس ہے اس کا میجر فنکشن کیا ہے پھر ہمارے پاس جو فیرنکس کا فلور ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پھر اچھا ایک اور بات یہاں پہ گلوٹس کا اور اپی گلوٹس کا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے مجھم ہے افرنس کیوٹس کا امن تطور فنکشن کیا ہے تو ار ناالرناس کیا间 مسع planetary v実 ہے ڈیفرنس کیوٹس کا امن پر ملکس کا ب nosso پر ملکس روکس کا اہ دخت سبتی ہے میں پھرو بر ہے اور آ سکتے ہیں اور ہمارے پاس ایس آف عمل سکتے ہیں تو راقا اور اینیس کے αυτό میں لہer نکس کا را سکتا ہے آس وے bartج ہے کہ اس Advanced момент Further اور فیرن پر ہمارے پاس کرتا ہے اور یومن میں بھی پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اینیمل کا ساؤنڈ ہے وہ سپیچ میں نہیں کنورٹ ہوتا اور جو یومن کا ہے وہ سپیچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ائر پیسج بھی ہے اس وجہ سے لیرنکس ہے ایک پروپر ارینجمنٹ ہے ایک ایک اورگنز کی ہمارے سپیریٹری اورگن کی اس وجہ سے اس کے بعد ہے ٹریکیہ پھر ٹریکیہ کا بتانا ہے کہ ہمارے پاس ٹریکیہ لیرنکس کانٹینیو کرتا ہے ٹریکیہ کی طرف ٹریکیہ کا دوسرا نام آ سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو منٹ پائپ کہتے ہیں اچھا دوسرا اس کا میجر ہے کہ کتنے سنٹی میٹر لونگ ہے ٹھیک ہے تو کتنے ٹویل سنٹی میٹر لونگ ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس فیرنکس ہمارے پاس کیا تھا مسکولر مسکولر پیسج میں تھا اور یہ ہمارے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کس کے اندر ٹریکیہ کس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ٹریکیہ ہمارے پاس کس کے اندر انٹر ہوتا ہے چسٹ کیاوٹی کے اندر ہوتا ہے آگے اس کی فردر ڈیویزن ہوتی ہے اچھا میجر بات کہ ہمارے پاس جو الولائی ہے نا یہ ہمارے پاس رسپائریٹری اورگن کا فنکشنل یونٹ ہے ٹھیک ہے کیا ہمارے پاس رسپائریٹری اورگن کا فنکشنل یونٹ ہے I hope so آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی اس پورے لکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا قوشن ہے تو آپ کمٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں Thank you so much اللہ حافظ اور ہاں امنا اس کا لنگز والا جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے Thank you so much اللہ حافظ